ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایمان لائک کو لائک کی ہی چال میں پھسانے کی کوشش کر رہی ہے لائک کو سلار اور ایمان کی یہ شادی ہرگز منظور نہیں ہے جب لے کر آتا ہے سلار ایمان کو اپنے ساتھ رخصت کر کے گھر تو وہیں پر لائک آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے تمہاری دلہن کی مو دکھائی اور مو دکھائی میں کچھ اور نہیں بلکہ ڈیوواز کے پیپرز ہوتے ہیں اور کہتا ہے لائک سلار کو کہ ابھی اسی وقت ان پیپرز پر سائن کرو اور اس لڑکی کو دے کر یہاں سے رخصت کرو لیکن سلار اپنے مامو لائک سے صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان کو نہیں چھوڑے گا لیکن ایمان وہ پیپرز رکھ کر لائک سے کہتی ہے کہ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے وہیں پر دوسری طرف زین جس نے ایمان سے بے حد محبت کی تھی اور اس محبت کے ہاتھوں اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا کہتا ہے زین کہ تم مجھے میری محبت واپس کر دو میں تمہیں تمہاری منافقت واپس کر دوں گا کیونکہ میں اب مزید تمہاری منافقت کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہیں پر دوسری طرف ایمان جو کہ سلار کے گھر میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہیں پر سلار کی ماں ایمان کا جینا حرام کر رہی ہے کہتی ہے سلار کی ماں ایمان سے کہ اس گھر میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں رہ سکتا جو اپنی چلاکی اور ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرے کیونکہ اس گھر میں کسی اور کی چلاکی اور ہوشیاری کی کوئی جگہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم جس جگہ سے آئی ہو اسی جگہ واپس لوٹ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا ایمان کو ایک چیز کی تو بہت خوب سمجھ آ چکی ہے کہ اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو خود اپنے پہروں پر کھڑے ہو کر اس گھر میں اس طرح سے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ اسے کوئی بھی کوئی بات نہ کر سکے اور کوئی بھی اس گھر سے جانے کی دھمکی نہ دے سکے ان سب کے بعد جب ایمان سلار سے پوچھتی ہے کہ تم آہرکار کون ہو تم تو ہمیں یہ دکھاتے تھے کہ تم ایک چھوٹی سی دکان کے مالک ہو لیکن تم تو اتنے بڑے آلی شان محل کی مالک نکلے اور یہ فیکٹریاں گھر گاری یہ سب کچھ کیا ہے اس بات پر سلار ایمان کو تمام تر حقیقت بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمام تر پراپرٹی میری ہی ہے وہ بات الگ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی دکان پر کام کر رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے ایمان سلار سے کہتی ہے کہ لوگ تو اپنی گریبی چھپاتے ہیں تمہارے پاس تو سب کچھ تھا پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں چھپایا تھا نہیں بلکہ اب بھی تمہارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے اس بات پر سلار ایمان کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس اپنے رشتے ہوں اس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی اس بات پر ایمان کو سمجھ آ چکی ہے کہ سلار کے گھر والوں کا رویہ سلار کے ساتھ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسے ہی اب کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ اس کے شوہر کی جگہ اس کے گھر پر اچھے طریقے سے بن سکے وہیں پر دوسری طرف لائک جس نے ایمان سے کہا تھا کہ وہ سلار کو ڈیووز دے دے وہ کرتا ہے ایمان سے بات ایمان چال چل کر لائک سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے وہیں پر جب سلار آتا ہے تو لائک سلار سے کہتا ہے کہ دیکھا میں نے تم سے کہا تھا کہ اس لڑکی کی تم سے شادی کی وجہ محبت نہیں بلکہ کچھ اور تھا یہ تو لڑکی چند پیسوں کے ایوز ہی بگ گئی اس بات پر ایمان چپ کر جاتی ہے اور سلار ایمان سے کہتا ہے کہ ایمان جی آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ میرا ایمان کبھی نہیں توڑیں گی تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے آہرکار ایمان کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہیں پر دوسری طرف جمیل سویرہ کی پروپرٹی کا حصہ لے اڑا ہے اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ پروپرٹی اگر اس کی ہے تو یہ حصہ میرا ہوا تو کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل رد